لوگوں کے غموں کے برنس کو ہلکا کیا جائے جو ہمدردی کے مستعق ہیں ان سے ہمدردی کی جائے ان حوالوں سے کی جائے جو ان کے ضروریات اور یہ صبر کا مہینہ ہے صبر کا صلاح جنت ہے لیکن ایک بڑی تحریک کو اٹھانے کی ضرورت ہے ایک بڑے پیمانے پر ظالموں سے نجات پانے کی ضرورت ہے فرنہ بنائے نادن ہوتی رہیں گی آزوائشوں کے اندر قوم گھرتی رہیں گی اس لیے کہ اگر یہ قوم انہی لوگوں کو اپنا حملہ بنائے گی اگر پوری کی پوری قوم انہی لوگوں کو اپنے تمکل اور غنبے کے مقام پر لے کر آئے گی کہ جو بڑے چور و بڑے مٹے رہے ہیں تو معاف کیجئے گا پھر میری اور آپ کے توبہ رائے گا جائے گی اس کی قبولیت کے لیے چاہو طرف کے منظر نامے کو درست کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمارا آمین ناصر ہو اقول قول ہیٰذا محمد حسین مہتی صاحب امیر حلقہ کراچی سے کہ وہ دعا پہ آج کے اس پرگرام میں اتحادم برمائے دعا سے پہلے ایک دو باتیں میں کہلو پھر انشاءاللہ آپ بتاتے ہیں ابھی بن جمیل بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ کچھ اس پر بھی بات کریں کہ سہلاف ذدکان کے لیے جماعت اسلامی کراچی نے کیا کام کیا ہے تو آپ میں سے بیشتر رہوں کے علم میں ہوگا کہ شہر بھر میں ہم نے کیمپ لگائے ہیں اور بڑی تعداد میں کیمپ لگائے گئے ہیں اور کئی دنوں سے کیمپ لگے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ہمارے کارکنان میں بہت کام کیا اور اس پہ الحمدللہ کافی رقوم جمع ہوئی ہیں کوئی ہمارا اندازہ ہے کہ کوئی تقریباً کراچی سے اس وقت تک دو ڈھائی کروڑ روپے نقد جمع ہو گئے ہیں اور اندازہ تقریباً سوہ ڈیڑھ کروڑ روپے کا سامان بھی ہے جو جمع ہو گیا ہے تو الحمدللہ کوئی تقریباً تقریباً چار لاکھ کی چار کروڑ کی مالیت کا سامان اور رقم جو ہے وہ جمع ہوئی ہے اس میں سے ہم نے خیبر پخصون خواہ میں کوئی ساٹھ ستر لاکھ روپے ساٹھ لاکھ روپے کے لئے کو بھیجے ہیں پھر ہم نے ملتان پیسے بھیجے ہیں سکھر میں اور سندھ میں پیسے بھی بھیجے ہیں اور کیمپ بھی لگا رہے ہیں اس وقت ہمارا کیمپ ایک سکھر شہر میں لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر اندازی سامان تقسیم بھی کر رہے ہیں ہم تو ملتان کو مرکرز کو بھی ہم نے یہاں سے چیزیں بھی بھیجی ہیں اور رقم بھی بھیجا ہے اور الخدنت فانڈیشن کے ایٹ وارٹر میں بھی ایک کروڑ روپے ہم نے بھیجے ہیں تاکہ وہ آگے جہاں جہاں جیسے ضروریات ہیں وہ بھیج سکیں تو الحمدللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے دیا ہے وہ بروقت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے اور اس کا استعمال ہو سکے اور الحمدللہ ٹرکوں کے ٹرک بھر بھر کے آ رہے ہیں ادارہ نور حتمہ جمعہ السلامی کے مرکزی دفتر میں اور وہ بھی ہم الحمدللہ یہاں سے لوٹ کر کر کے روزانہ جو ہیں وہ ہم یہاں سے سندھ میں اور اوپر پنجاب کی طرف بھیج رہے ہیں اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں جو آپ بھیج رہے ہیں وہ جس مقصد کے لیے آپ نے دیا ہے اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ویسے تو تقریباً اندازہ یہ ہے کہ پچاس ساٹھ ہزار یا لاکھ کے لگ بگ ہو گئے ہوں گے جو متاثرین آئے ہوئے ہیں لیکن کچھ سولہ کیمپوں پر چھے ہزار افراد کو کھانے پینے ہم فرام کر رہے ہیں اور ان کی دیگر ضروریات فرام کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے کارکنان بھی لگے ہوئے ہیں اور شہر بھر میں ہم آج صبح منفر صاحب اور ہم لوگ بلستان میں حب پہ گئے ہوئے تھے وہاں پر بھی کوئی تین چار سو متاثرین موجود تھے جن میں اشیاء بھی تقسیم کی ہیں اور انہیں کھانے پینے کی اجناس بھی دیں ہیں تو الحمدللہ یہ سارے کام جو آپ رقم فرام کر رہے ہیں یہ اپنے چینلائیس ہو رہی ہیں اور لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اب یہ ہمارے پساتھی ہیں جولی اس لیے بھی پھیلا رہے ہیں کہ مزید آپ جو کچھ دے سکتے ہیں ضروریات بہت زیادہ ہے صحید منور حسن صاحب نے آپ کو بتایا کہ تقریباً سوہ ڈیڑھ کروڑ افراد جو ہیں وہ گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں اور ایسی شکل میں ہم سب کا کام میں ہم کی مدد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے آپ اٹھائیں اللہ مانتف سلام منکس سلام و تعالیٰ تیازن جلال والاکرام اے اللہ ہم گناہوں سے بڑے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے بخش کر دے اے اللہ ہمارے سغیرہ کبیرہ گناہوں سب کو معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم گناہوں سے بڑے ہوئے ہیں اے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں افطار کا وقت ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اے اللہ تو ہماری دعاوں کو قبول فرما اور اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے اجتماعی گناہوں کو اے اللہ ہمارے انفرادی گناہوں کو اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سے چلتے پھرتے بول چک ہوتی ہے غلطیاں ہوتی ہیں اے اللہ اے اللہ ان غلطیوں کی سزا ہمیں مد دے اور پوری امت کو مد دے اللہ اس مسئیبت اور آفت سے ہم سب کو نجات دے دے اللہ ایک ایسا سحلاب آیا ہوا ہے جس نے پورے پاکستان کے چاروں سوروں کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے اللہ یہ سب کچھ آپ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ ہم آپ سے دعائیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے آپ اٹھا رہے ہیں اللہ اس حلاب کی شدت تو ختم کر دے اللہ اس حلاب کے ریلوں کی شدت تو ختم کر دے اے اللہ بارشوں کے ان سلسلوں کو جو ہمارے مختلف شہروں پہ لگے ہوں اے اللہ ان کو ختم کر دے اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے اے اللہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اے اللہ ہم نے پاکستان بنایا تھا اسلام کے لیے دین کے لیے شریعت کے لیے اللہ ہم اس کو نافذ نہ کر سکے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ اے اللہ امت آج مندھار میں پسی ہوئی ہے اے اللہ کہیں پر تابوت کی جلغار ہے اور کہیں پر جناد مائشیں اور امتحان ہیں اے اللہ ہر جگہ ان کو کامیابی سے نکال دے اے اللہ جہاں جہاں مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اے اللہ سب کو کامیاب کر دے اے اللہ اے اللہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہری کرنے اور ان کی فرما برداری کرنے اور ان کے سنت طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق لطا فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب گنے گار ہیں تیری طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ افطار کا وقت ہے اے اللہ جعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اے اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری اجتماعی توبہ کو قبول فرما لے اے اللہ امت پر رحم فرما دے سیلاب اور زلزل اور آجمائشوں کے سلسلوں کو اللہ پاک ختم کر دے اے اللہ اے اللہ ہم سب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اے اللہ جو جو ہمارے دلوں کی مرادیں ہیں اے اللہ سب کو پورا کر دے سب کی جولیاں بھر دے سب کے دامن بھر دے اے اللہ سب پر رحم فرما دے اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دے اے اللہ جو قبضوں میں پھسے ہوئے ہیں ان کو قبضوں سے آزاد کر دے اے اللہ جو مسیبتوں میں پھسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے مسیبتوں سے نکال دے اے اللہ جن کے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ غیر سے ان کے لئے رشتے بھیج دے اے اللہ اے اللہ اللہ رمضان کے مہینے میں ہمارے رزق میں اضافہ فرما اے اللہ ہمارے رزق میں غصت عطا فرما دے اے اللہ حلال رزق عطا فرما دے اے اللہ حرام رزق سے ہم سب کو بچا لے اے اللہ اے اللہ ہم سب کو ہماری ساری دعاوں کو قبول فرما لے اے اللہ جو ہمارے کارکنان رات دن کام کر رہے ہیں اے اللہ ہم کو حضر عظیم عطا فرما دے اے اللہ اے اللہ تعالی ہم سب کو سیلاب زدگان کی خدمت کی توفیق عطا فرما غریبوں کی خدمت کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں ظالم اور جابر اور بدکار عکمرانوں سے نجات دے دے اے اللہ ہمیں سوالے اور نیک عکمران عطا فرما دے اے اللہ اس ملک میں اسلامی مقلاب برپا کر دے اے اللہ دین کا علم سر بلند کر دے اور لا دینیت کے علم کو سر نگو کر دے اے اللہ ہم سب کے رحم فرما دے اے اللہ جماعت اسلامی تیرے دین کی سر بلندی کے لئے کوشہ ہے اے اللہ جماعت اسلامی کو دین کی خدمت کا موقع دے اے اللہ حکمرانی کا موقع دے اے اللہ عوام کی خدمت کا موقع عطا فرما تاکہ ہم تیرے دین کو قائم کریں قرآن کو قائم کریں سنت کو قائم کریں اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے اور جنت فردوس میں جگہ آتا فرمائے